تاریخ کی آنکھوں نے ادار بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے دوستوں اسی شہر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پیش کر رہا ہوں داستانے تھیبہ پیلیس داستانے تھیبہ پیلیس میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ اخلاق ناگوٹنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنی مونٹینیر یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ویلکم خوشہ مجید دوستوں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم لوگ رتنگری کے تھیبہ پیلیس کی انفرمیشن کلک کریں گے جس میں ہسٹوریکل بیگرانڈ بھی ہوگا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ایک بات سبسکرائب کا سی بٹن دبا دیں اور اس کے بازو میں گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا کے آل کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے اپیسوڈ کا نوٹیفیکشن ملتے رہے تو چلیے ہندوستان کے آخری بادشاہ بادشاہ زفر کو سات اکٹوبر اٹھارہ سو اٹھاؤن کو ڈیپورٹ کیا گیا اور انہیں میانمار جس کو برما یا برحمدیش کہتے ہیں وہاں بھیج جیا گیا میانمار کے راجہ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتحاس یا یہ تاریخ اس کے ساتھ بھی دھورائے جائے گی آخر میں وہی ہو گیا میانمار جس کو برما بھی کہتے تھے اور اس سے پہلے برحمدیش بھی کہتے تھے تو وہاں کے کون باؤنڈ ڈائنسٹری جیسے یہاں پہ مغل سلطنت تھی بسے وہاں پہ تھے کون باؤنڈ ڈائنسٹری تو وہاں کے آخری جو بادشاہ تھے یا راجہ تھے ان کا نام تھا ٹی باؤ من ٹی باؤ من ٹی باؤ من ٹی باؤ من کا جو پریٹ تھا تو فرس اکٹوبر ایٹین سیونٹی ایٹ سے تھرٹی ایت نومبر ایٹین ایٹی فائف تک تھا ٹی باؤ من کی گلت پولیسیز کی وجہ سے سرکاری خزانہ کھالی ہوتے گیا اب اس خزانے کو بھرنے کے لیے ٹی باؤ من نے کسانوں پہ ٹیکس لگانا شروع کیا یہ بات ہے ایٹین سیونٹی ایٹ کی اب یہ ہم ہندوستان میں ٹو تازن ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ون میں دیکھ رہے ہیں کہ کسان کسرہ سے ہٹتال کر رہے ہیں موچے نکال رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت بھی کچھ ویسا ہی ہوا آنگا تو یہ ٹیکس بڑھا دیا تھا کسانوں پہ تھی باؤمن نے پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اس سے بھی سپورٹ نے مل دا ہے تو انہوں نے نیشنل لوٹری کا اعلان کیا ایٹین سیونٹی ایٹ میں اس نیشنل لوٹری کی وجہ سے بہت ساری فیملی جو تھی وہ گھر سے بے گار ہو گئی لوگوں کے کھانے پینے کی تکلیفیں ہونے لگی لوٹری خریدنے لگی اور لوگوں کا پیسہ لاؤس ہونے لگا جس سے ملک میں بیچینی پیدا ہو گئی تھی باؤمن کی جو حکومت تھی وہ پورے برما پہ نہیں تھی نورت جو برما تھا اس پارٹ میں تھی باؤمن کی حکومت تھی اور جو ساؤت تھا وہاں پہ بریٹش راج تھا یا بریٹش گورنمنٹ تھی بریٹش ایمپائر جسے ہم کہتے ہیں بریٹش ایمپائر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ملک سے نکاننے کے لیے تھیبا مین راجہ جو تھا وہ فرنچ لوگوں کے قریب ہو گیا یعنی فرانس کے قریب ہو گیا اور ان کی مدد سے وہ چاہتا تھا کہ بریٹش ایمپائر کو ختم کریں اور پورے ملک میں اسی کا راج ہو یعنی برمیز لوگوں کا راج ہو برما کے تین نام ایک تو برما برحمہ دیش اور میانمار جو ابھی ہم میانمار کے نام سے جانتے ہیں دیکھیں اب حالات تو اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے ایک تو آج ہی کنٹری پہ بریٹش ایمپائر کسانوں کے خلاف اس نے جو ٹیکس لگایا کھیتی باڑی پہ پھر 1878 میں اس نے لوٹری شروع کیا جس کی وجہ سے لوگوں کی کھانے پینے کی تکلیف ہونے لگی لوگوں کا لاؤس ہونے لگا نقصان ہونے لگا اسی کے ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ لوٹری کا ایکسپیرمنٹ ہے اس نے 1880 یعنی 1880 میں یہ لوٹری کا ایکسپیرمنٹ کو ختم کر دیا لوٹری کو بند کر دیا ٹھی باڑ راجہ نے بریٹش ایمپائر کو ختم کرنے کے لیے گاؤں جیہاتوں کے لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ آپ انہیں لڑائی لڑنی ہیں اور اپنے دیش کا باقی کا حصہ بھی آزاد کرنا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے سامنے کتنی طاقتور فوج ہیں اس وقت بریٹش ایمپائر تو 1824 سے تھا اور یہ بات تو 1885 کی چل لیے جیسے ہی بورس اور ہاتھی وغیرہ تھے انہوں نے بھرپور طاقتور حملہ کیا اور ٹھی بامین کی فوج کو ہرا کے ٹھی بامین کو قید کر لیا اور اسی جنگ کو یا اس وار کو کہتے ہیں تھرڈ اینگلو برمیز وار جو 29 نومبر 1885 کو لڑی گئی تھی بریٹش ایمپائر نے دیکھا یہ تو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور یہاں بیہار بھی گیا ہے تو بینہ رکے ہوئے فوراں بریٹش ٹروپس ایک دم سوپا ریسپیر سے مینمار کے کیپیٹل منڈالے جہاں پہ ٹھی بامین کی سرکار تھی اس کا پہلے ستا اس کی حکومت تھی وہاں پہ چلے گئے تھوڑا سا کچھ لوگوں نے اپورشن بھی کیا لیکن اسے نرد رہتے ہوئے 24 ہواس کے اندر ہی منڈالے پیلس سے ان کو نکال باہر کر دیا اور ٹھی بامین سرندر ہو گئے بیٹش ٹروپس نے مارچ کیا منڈالے پیلس کے پاس اور انکنڈیشنل طور پر ٹھی بامین کو سرندر ہونا پڑا اور اس کو اپنا جو جو کینگڈم تھا وہ ٹھوئنٹی فور ہواس میں خالی کرنا پڑا اور وہاں سے ان کو لے جایا گیا ان کے سمر ہاؤس میں اور سمر ہاؤس کا جو پیلس گارڈن تھا وہاں رکھا گیا جس طرح بہت دو شاہ سور کو بیل گاڑی میں بٹا کے ڈلی سے میانمہ تک یعنی رنگون تک لے جایا گیا وہی ہاؤس چھی بامین کے ساتھ ہوا دوسری صبح میں چھی بامین کو ایک بیل گاڑی میں بٹا کے اس کی پرنسس کے ساتھ میں اس کی بیٹیاں بیٹی ان کو بیل گاڑی میں بٹا کے جو نوت سے ساؤت بہنے والی ریور میانمار کی جو ساؤت میں آ کر سی میں ملتی ہے تو بیل گاڑی میں بٹا کر ان کو ایک استعمر میں بٹایا گیا اور ایراوری ریور کے زدیے وہ ہندوستان کے یا بھارت کے موجودہ چنہیں جسے پہلے مزراز کہا جاتا تھا وہاں پر آئے یہ ان کا پہلا پڑاؤ تھا مزراز جب چھی بامین کو ملک بدر کیا جا رہا تھا ملک سے نکارا جا رہا تھا اس وقت کافی کراؤڈ وہاں پہ تھی میانمار کے کافی لوگ وہاں موجود تھے اور چھی بامین بیٹش آفیسر کے سامنے سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے معافی مانگ رہے تھے گھٹنوں پہ وہاں بیٹھ گئے گھٹنے ٹیک کے کہنے لگے تھے کہ مجھے چھوڑ دو معاف کر دو اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مجھے لکھے جا رہے ہیں مجھے مار دیں گے میری جان لیں گے لیکن اس کی جو وائف تھی وہ بہت مضبوط دل کی عورت تھی وہ بلکل پیچھے نہیں آٹھی اور اپنی بہت دوری سے وہ ساتھ میں کھڑی رہی اور اپنے کینگ اور اپنے بچوں کے ساتھ مدرس چلی آئی مدرس یعنی چننے کے بعد وہاں سے واپس لوگ استعمار کے ذریعے یا شیب کے ذریعے بائی سی یعنی آر بین سی کے ذریعے مہاراستر کے ڈسٹرک رتنگری کے کیپیٹل جو ہے رتنگری سیٹی وہاں پہ آئے اور وہاں آنے کے بعد یہ لوگ چوبیس سال تک رتنگری سیٹی کے قریب دھرن گاؤں میں رہے اور چوبیس سال کے بعد بیٹے سرکار نے ان کے ابوہ تھوڑا رحم کیا اور انیس سو چھے یعنی نائنٹین ہنڈرین سکس میں گورنمنٹ نے منظور کیا کہ ٹی بامین کے لیے ایک لاکھ پچیس سزار روپیہ دے دیں گے تاکہ یہ اپنا اوفیشیلی ریسیڈنس یا اپنا محل یا پیلیس بنا سکے ایک لاکھ پچیس سزار روپیہ مطلب اس وقت کا نائن تھاؤزن یوکے کے سٹرلنگ پاؤنس ہوتے ہیں ٹی بام پیلیس یہ بیس اکر زمین پہ بنایا ہوا ہے اس کا فانڈیشن ہے لاوہ روک سے بنا ہوا اور اس کی جوارے جو ہیں لیٹر ایٹ جو پتھر ہوتا ہے یعنی جس کو زامبہ پتھر کہتے ہیں لال لنگ کا پتھر ہے جیسا پیلیس کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ بنایا گیا تھیبا اور راجہ کے لیے جو پرسنل ایکسپینسس ہوتے ہیں اس کو اس آلاؤنس گورنمنٹ آف انڈیا نے یئرلی تھرڈی فائی تھاؤزن ٹو فورٹی ٹو تھاؤزن یہ سینکشن کیا اور یہ خرچہ ان کو یئرلی ملتا تھا جو بعد میں انیس سو چھے میں اس کو بڑا دیا گیا انکریس کیا گیا ایک لاکھ روپیہ کیا گیا یعنی یوکے کے سیون تھاؤزن پاؤنڈ یہ پیلیس کو بنانے کے لیے انیس سی چھے میں فنڈ تو سینکشن ہوا لیکن پیلیس کمپلیٹ ہونے تک پورا ہونے تک یہ بادشاہ تو رہے نہیں یہ اپنی عمر کے ستاونوے سال یعنی 15 دیسمبر 1916 کو یہ ایکسپائٹ ہو گیا اور رتنگری میں قریب ایک کسٹین سیمیٹری کے پاس ان کو دفنایا گیا سیبا راجہ کی ایک بات کافی اچھی تھی وہ دیوالی ہمیشہ زور و شور سے منایا کرتے تھے لوکل لوگوں کو اسپانسر کرتے تھے جو بھی انہیں خرطے کے لیے سرکار کے دفتے ملتا تھا دیوالی کے وقت میں خوب خرچ کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ خوب دیوالیاں منایا کرتے تھے تھیبا مین راجہ کو جہاں پہ ان کا انتیم سستکار کیا گیا ان کے پروس میں ان کی ایک بیوی تیکسو فایا گیلے یہ بھی وہیں پر ان کا انتیم سستکار کیا گیا ہے اور دونوں کے جو ہے نا ٹامس جو ہے بازو بازو میں ہیں تھیبا مین کو جب انڈیا میں بھیجا گیا تھا تو یہاں سے بیٹیاں پھر واپس بھرما بھی چلی گئی تھی ان کے انتیقال کے بعد نینٹین نینٹین میں جب ان کے انتیقال کے بعد ان کی بیٹی میاں تفایا گی یہ رتنگری واپس آئی اور یہاں آنے کے بعد ان کا ان کے ایک ڈرائیور تھے انڈین ڈرائیور اس کا نام تھا گوپال ساون ان کے ساتھ ان کا افیر تھا اور اسی افیر سے ان کو ایک ڈاٹر ہوئی ایک لڑکی ہوئی جس کا نام تھا ٹو ٹو تو گی اور ٹو ٹو یہ لوگ بہت ہی گریبی میں رہا کرتے تھے یہ لوگ پیپر کے فلاور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بنا کے بیچا کرتے تھے بیٹش گورنمنٹ جو پینشن دیا کرتے تھی میت فایا گے کے لیے وہ ان کا جن کے ساتھ افیر تھا گوپال ساون تو گوپال ساون وہ پوری پینشن اس کے پاس سے لوٹ لے دیتے چھین لے دیتے حاصل کر لیتے تھے جو بھی ہے اور وہ اپنی عورت کو خرچے کے لیے نہیں دیتے تھے اور ان کے اپنی بیٹی کے لیے بھی جس کا نام ٹو ٹو تھا اس لیے ان کو یہ فول بیچ کے اپنا گزارہ کرنا پڑتا تھا اب جو توتو جو گوپال ساون کی بیٹی تھی اس کے بھی گیارہ بچے تھے ویسے تھیبا مین کی کل چار لڑکیاں تھی دو جب وہ راجہ تھے اور دو لڑکیاں اس وقت ہوئی جب وہ رتنگری میں شیفٹ ہو گئے تھے لیکن یہ بچیاں بعد میں واپس تلی گئے تھی میانمار وہاں سیٹل ہوئی پھر واپس جہے انیس سو انیس میں ان کی جو لڑکی آئی تھی اور یہاں آکے سیٹل ہوگی جس کے پھر اور توتو اور گیارہ بچے وارہ سب ہو گئے تو دوستو یہ ایٹین ایٹی فائف کی جو کہانی جو شروع ہوئی کتنے لمبے عرصے کے بعد ڈیسمبر ٹو تھوزنڈ ٹویل میں برما کے پریسیڈنٹ ٹین ٹین یہ پہلی بار ہندوستان میں اوفیشلی ویزٹ پر آئے ٹوم کو وزٹ کیا ٹیبا مین کے ٹوم پر جو کنگ تھے برما کے آخری اور یہاں آکے انہوں نے ہمیش پیٹ کیا یعنی شردان جلی دی یعنی اوفیشلی جو ہے نا برمیس جو راجہ کی ٹوم پہ جو وزٹ یا اس کے گریو پہ جو وزٹ ہوا تھا گورنمنٹ کا اوفیشلی وہ دو ہزار بارہ میں اور انہوں نے وہاں ہندوستان میں یعنی خاص رتنائری میں آنے کے بعد پریسینڈ آف برما ٹھینسین نے رائل فیملی کے جو لوگ تھے جو فارمر ان سے بھی ملاقات کی اب اس پیلس میں کوئی رائل فیملی کا ممبر نہیں رہتا یہ پراؤپرٹی آف گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے جو آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کے انڈر میں آتی ہے تو یہ ہے مقتصر سا اتیاز اس پیلس کی پیچھے چھپا ہوا ورنہ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو سب لال اور کالی پتھروں کی سوا کیا معلوم پڑے گا جب تک ان پتھروں کی تاریخ نہیں معلوم تو ہماری لئے کالی امارتیاں ہوتے اور پتھر ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو ضرور اپنا کمنٹ لکھئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا وہ سبسکرائب کیجئے تینکیو